بارش برسے مفید نہیں ہوتی کبھی نقصان دے بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے نقصان کچھے مکانات ڈھے جاتے ہیں اور لوگ جو بھیگتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں کسی کو اللہ محفوظ رکھتا ہے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اور بھی مختلف نقصانات اس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں تو کچھ زحمت بھی ہے اور رحمت زیادہ ہے ہر جگہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے بہر علیسی سے متعلق سوال آیا ہے کہ اگر مکہ مکہ میں بارش ہوئے الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی اس سے پہلے بھی اور ممکن ہائندہ بھی ہو اللہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے تو بارش جب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے کعبے کے پرنالے کے نیچے نہانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پانی کو جمع کر کے پیتے ہیں یا مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ اس سے تبرک لینا برکت لینا کیسا ہے اس سلسلے میں علماء نے تبرک کے مسئلے کی جو تفصیل کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ تبرک کی دو قسمیں ہیں یا برکت کی دو قسمیں ہیں ایک برکت ذاتی متعبدی یا وہ برکت جو ذاتی طور پر موجود ہے حقیقی طور پر موجود ہے یا حصی طور پر موجود ہے اور منتقل بھی ہو سکتی ہے یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو کپڑا لگ گیا وہ مبارک ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی نکلا پسینے کی شکل میں وہ مبارک ہو گیا دوسرے کو پہنچا تو برکت اس کے ساتھ دوسرے کو پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے بدن سے الگ کر دیئے گئے سر موٹ کے یا بال کاٹ کے بال کو الگ کر دیا گیا پھر بھی وہ مبارک رہا اور جن تک پہنچا وہاں تک برکت بھی ساتھ ساتھ میں گئی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کیا اور کلی کیا تو کلی سے جو پانی نکلا وہ پانی بھی مبارک ہو کے گیا آگے تک جہاں تک وہ پانی جائے گا برکت جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت منتقل ہونے والی برکت تھی اور یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ سارے اہل ایمان مبارک ہیں یا حجرِ اسود مبارک مثال کے طور پر حجرِ اسود مبارک پتھر ہے لیکن اس کی برکت منتقل نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہم نے ہاتھ لگایا حجرِ اسود کو تو ہمارا ہاتھ بھی مبارک ہو گیا اور ہم پھر کسی اور جگہ پہ ہاتھ لگائیں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں کہ وہ منتقل ہونے والی برکت نہیں ہے ہم نے ہاتھ لگایا ہمارے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہمیں معنوی برکت حاصل ہوئی عجر و ثواب حاصل ہوا لیکن وہ برکت ہمارے ہاتھ کو آگئی ہم جہاں پر لگاتے جائیں وہ برکت چلی جائے گی ایسا نہیں ہے اسی طرح سے صاحبِ ایمان برکت والا ہے اس کے ساتھ جو شخص بھی بیٹھے گا فائدہ اٹھائے گا ایمان والا ہمیشہ فائدہ اپنا بانٹتا رہتا ہے اس کا فیضان جاری رہتا ہے اس کے نفع سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی کہ ایمان والے کی مثال جیسے خجور کے درخت کی مثال ہے کہ ہر چیز سے اس سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے اسے ایمان والا بھی ہر جگہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے پہنچاتا رہتا ہے تو یہ معنوی برکت ہے اور یہ برکت منتقل نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اگر کوئی ایمان والے سے ہاتھ ملائے تو پھر اس کے ہاتھوں میں بھی اس کی برکت پہنچ جاتی ہے تو یہ معنوی برکت ہے تو کچھ برکتیں معنوی ہوتی ہیں جیسے مسجد حرام مبارک جگہ ہے لیکن اب وہاں سے جا کے جو آدمی نکلا وہ خود بھی مبارک ہو گیا وہاں چھونے کی وجہ سے جانے کی وجہ سے اس کی برکت اس میں آگئی ایسا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور جو چاہے مقامات میں برکت ہوں چاہے اشخاص میں برکت ہو آیان میں برکت ہو یہ کوئی بھی برکت سب کے سب معنوی ہے اور غیر متعدی ہے منتقل ہونے والی برکت نہیں ہے اسی کے اندر موجود ہے اور جس انداز میں برکت بتائی گئی ہے اسی انداز میں برکت ہے اس کے علاوہ میں نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اگر زمزم کے پانی میں بتایا گیا کہ یہ مبارک پانی ہے تو کس معاملے میں اس سے برکت لیں گے پی کر کے زمزم کے پینے میں برکت ہے اب کوئی سمجھے کہ کپڑا زمزم میں بھگا لیں اور اس کا کفن بنا لیں تو پھر اس سے فائدہ ہوگا مردے کو تو یہ غلط تصور ہے کیونکہ یہ بتایا نہیں گیا برکت کا معاملہ پورا کا پورا توقیفی ہے توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل پر موقوف ہے کتاب و سنت میں جتنا ثابت ہے اتنا ہی مانا جائے گا اس سے بڑھ کر کے نہیں مانا جا سکتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی پرنالے کے پانی کو مبارک سمجھتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ پانی جو آ رہا ہے صرف اپنی عقیدت کی بنیاد پر کہہ دیں کہ کعبہ مبارک گھر ہے اللہ کا گھر ہے اور اس وجہ سے اس کے چھو کر جو پانی آئے گا مبارک ہو جائے گا تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی تو دلیل برکت کا مسئلہ ہے انشاءاللہ مختصر طور پر سمجھ میں آ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ حالم صلی اللہ علیہ نبینا صلی اللہ لا título دلیل موسیقی